موسیقی ہائی گائز بلکم ٹوڈیز نیوز جو آمکر آتے ہیں انٹرچینمنٹ کی دنیا سے آپ کا ڈیریک کنیکشن میں ہوں سپنا بات کر رہے ہیں رتک روشن کی آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں رتک روشن کی چار بہترین فلمیں جو کی باکس آفیس پر نہیں چلی سب سے پہلے اس فلم کے لسٹ میں نام تو آتا ہے وہ ہے فلم گزارش آپ کو بتا دے گزارش فلم جس میں ان کے ساتھ ایشوریہ رائے نظر آئیں تھی بہت ہی بہترین فلم تھی یہ سنجلی لون سالی کی فلم تھی اور اس کی جو کہانی تھی اس میں جو ایکٹنگ کی ہے ایشوریہ اور رتک نے دونوں ہی بہت ہی خوبصورت وہی فلم کائٹس کے اگر بات کی جائے جہاں پہ رتک کے ساتھ کیٹرینہ کیف نظر آئیں یہ فلم بھی بہت ہی زیادہ پیاری تھی اور اس فلم کو کچھ خاص رسپونس نہیں ملا وہی بات فلم لکش کی کی جائے تو لکش فلم بھی کچھ خاص نہیں چل پائی لیکن یہ فلم بھی بہت ہی اچھی تھی اس کے علاوہ فلم مجھ سے دوستی کروگی یہ فلم جہاں پہ رانی مکھر جی اور کرینا کپور خان ایک ساتھ نظر آئے تھے رتک روشن کے جس کی کہانی سے لے کر گانے تک بہت بہترین ہیں لیکن یہ فلم لوگوں کو کچھ خاص پسند نہیں آئے اس کے آگے لسٹ میں نام فیضہ فلم کا بھی ہے جہاں پہ رتک کے ساتھ کرشما کپور نظر آئیں تھیں لیکن یہ فلم بھی باکس آفیس پر کچھ خاص کمال نہیں کر پائی جبکہ فلم کی کہانی بہت ہی بہترین تھی ان سے جوڑیوں اور جانگاری کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہے تھانکی سو مچ